ہمارے سبی درشکوں کو سادر پڑام جائشی کرشنہ آج میں سیہ راشی کے بارے میں جانکاری دوں گا ایک بہت بڑی راحت والی استطیع بننے والی ہے سیہ راشی والوں کو اب ڈیڑھ سال تک آسچر جنک لاب ملے گا کنک شطروں میں لاب ملے گا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن یہ راحت جو ہے کیتو کے پرباہ سے یہ راحت ملے گی کیتو اب راشی کو بدلنے والا ہے گوچر میں کیتو کی استطیاں بدلنے والی ہے طولہ راشی کو چھوڑ کر کنیا راشی پر پرویش کرے گا تو آج کیول سیہ راشی والوں کو کیا راحت کیا لاب ملے گا آسچر جنک لاب اسی وشے پر چرچہ کریں گے اور یہ راحت ڈیڑھ سال تک رہے گی کن کشطروں میں رہے گی پورا جان سکتے ہیں یدی ویڈیو کو پورا دیان سے دیکھیں گے دنانگ 30 اکٹوبر 2023 سے شام کو پانچ بچ کر 42 منٹ سے یہ استطیع پرارم ہوگی کیتو تولہ راشی کو چھوڑ کر پیچھے والی کیونکہ وکری چلتا ہے اس لئے کنیا راشی پر آ جائے گا گوچر میں اور یہاں استطیع 18 مائی 2025 راتری ساڑھے ساڑھے بجے تک چلے گی تو یہ جو پورا سمیہ ہے 2023 سے 2025 جو تاریخ میں نے بتائی اس تاریخ کے بیچ میں کیا کیا لاب سی ہیں راشی والوں کو ملیں گے آسچر جنک لاب ملیں گے تو دیان سے پورا ویڈیو دیکھیں تو سب سے پہلی استطیع ہے کہ اگر چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کو کوئی شاریر ایک سمسیہ ہے تو ان کو اب راحت ملے گی یا ان سے آپ کو کوئی سمسیہ ہے آپ پریشان ہیں چھوٹے بھائی بہنوں سے کسی کارن سے تو وہ سمسیہ اب ہوگی دور پیترک سمپتی کا کوئی ویباد ہے تو وہ بھی اب ہوگا دور چھوٹے بھائی بہنوں سے سمدھت کوئی سمسیہ ہے تو اب اس کا نیدان ہونے والا ہے دوسری اور بڑی بات سہس کی وردی ہوگی آپ کا سہس بڑھے گا تو سہس بڑھے گا تو ہر کام کو کرنے کی شکتی بھی بڑھے گی شاریرک شکتی بڑھے گی تو کل ملا کر یہاں استطیع بہت اچھی بن رہی ہے اور سب سے بڑی بات آلت سے دور ہوگا اور اب آپ پریشرمی بھی بنیں گے یا پہلے سے ہی محنت کر رہے ہیں تو اب اور زیادہ محنت اب آپ کریں گے تو استطیع میں کافی صدار ہونے والا ہے سب سے بڑی بات ڈر ہوگا سماپت کیتو سے ویکتی کو بھے بھی لگتا ہے تو کسی بھی پرکار کا اگر آپ کو ڈر ہے بھے ہے تو وہ اب سماپت ہونے والا ہے کونفیڈنس بڑھے گا اور ہمت بڑھے گی تو سارے کام مجبوتی سے ہوں گے شاریرک شکتی بڑھے گی تب بھی شریر سے مان لیجیے پہلے سے ہی کمجور ہیں یا شاریرک کوئی سمسیا ہے تو وہ سمسیا بھی دور ہوگی اور شریر سبل بنے گا چطورتہ بڑھے گی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چطورتہ بڑھے گی چطورتہ بڑھے گی تو چطورتہ سے ہر کام کو کریں گے اور اس میں سفلتہ بھی ارجت کریں گے تو اب یہاں آپ کو چطور بھی بنائے گا کہ تُو کی استطیع جیسے ہی بدلے گی تو پہلے مان لیجیے آپ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے تھے تو ان بھاؤں پر اب کیتو کا پربھاو ہی نہیں رہے گا تو استطیاں آپ کے پکش میں بنے گی اور اس سے آپ کام بھی ڈھنگ سے کر پائیں گے اور اگر آپ ویعاپاری ہیں ویعاپار میں کوئی سمسیا آ رہی تھی تو وہ سمسیا ہوگی دور کیتو کا پربھاو اب ویعاپار پر نہیں رہے گا تو ویعاپار کے کشتر میں بھی راحت ملے گا راحت والی استطی رہے گی اور ویعاپار سے سمدھد کوئی بھی کٹھ نہیں ہے تو اب سماپت ہونے والی تو کیتو کا جو پربھاو تھا ویعاپار پر کسی بھی پرکار سے مان لیجیے ویعاپاری استطی خراب تھی تو وہ اب سودرنے والی ہے یہاں پر کیتو کا دوش پربھاو جو تھا ویعاپار پر وہ سماپت ہونے والا ہے اور اب کوئی نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں نیا ویعاپار کرنے کا ویچار کر رہے ہیں تو اب شروع کر سکتے ہیں کام دندہ نیا چالو کر سکتے ہیں شروع کر سکتے ہیں مان لیجے ویاپار میں ایک پارٹنر ہے اس سے کوئی جگڑا ہے کسی پرکار کی سمسیہ ہے تو وہاں بھی اب ہوگی دور آپ چاہیں تو پارٹنرشپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھی اب 30 اکٹوبر کے بعد استطی بدل جائے گی پارٹنرشپ ختم بھی ہو سکتی ہے یا پارٹنر کے ساتھ میل جول رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی اچھی استطی اب بننے والی ہے اب سمسیہیں ہوگی سماپت پارٹنرشپ میں لا والی استطی رہے گی سب سے بڑی بات بیوہیک استطی شب ہونے والی ہے بیوہیک جیون میں اگر کوئی سمسیہ آ رہی تھی ڈیڑھ سال سے تو اب اس کا سمادھان ہونے والا ہے کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے دامپتی جیون میں شادی شدہ ہیں تو وہ سمسیہ آپ سماپت ہوگی اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے آپ کسی ہی راشی ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی سبھی کے لیے ہے یہ جانکری شادی نہیں ہوئی ہے تو اب شادی کا یوگ بھی بنے گا اس ڈیڑھ سال میں اور اکٹوبر کے بعد بیوہہ کا رشتہ بھی پکا ہوگا تو اگر آپ بیوہہ کی تیاری کر رہے ہیں بیوہہ کا وچار کر رہے ہیں ملان دیکھ رہے ہیں تو اکٹوبر کے بعد استطیاں آپ کے پکش میں ہوگی بیوہہ کا رشتہ پکا ہونا بیوہہ ہونے کی استطیاں بنے گی گپت چنتہ ہیں کسی بھی پرکار کی گپت چنتہ ہے کیونکہ کیتو کے پرباو سے گپت چنتہیں بھی بڑھتی ہیں ایسی چنتہیں جس کا کوئی سمادھان نہیں ہوتا ہے بہت سے بار آپ پریوار کو بھی شیئر نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی چنتہیں اگر کوئی ہے تو وہ ہوگی سماپت سبھی کو نہیں ہوتی ہے لیکن سین راشی والے ایسے جاتک ہیں جن کو کسی پرکار کی گپت چنتہ ہے کوئی پرشانی ہے مانسک چنتہ ہے بہت بڑی بڑی سمسیاں ہیں لیکن گھر میں نہیں بتا پا رہے ہیں تو ان سمسیاں کا بھی اب سمادھان ہوگا اور راحت ملے گی سب سے بڑی بات بھاگیے کی بردی اب ہونے والی ہے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں چاہے نوکری میں ہے چاہے ویاپار میں ہے لیکن وہاں پر کوئی پریشانی آ رہی ہے اور آپ جو سوچ رہے ہیں ویسا لاب نہیں مل پا رہا ہے یا اڑچن آ رہی ہے تو اب وہاں اڑچن نکلنے والی ہے یہاں اڑچن کیتو سے نہیں نکلے گی کیتو اب راشی بدلے گا تولا کو چھوڑ کر کنیا پر جائے گا اس سے بھاگیے پر اس کا پربھاو ہی سماپت ہو جائے گا اور پھر بھاگیے کے شب فل ملنے شروع ہو جائیں گے تو کیتو شب فل نہیں دے گا کیتو کے گوچر میں بدلاؤ سے وے بھاو مکت ہو جائیں گے جن بھاو پر کیتو کا برا پربھاو تھا وے بھاو مکت ہوں گے تو ان سے سمندت شب فل ملنے شروع ہو جائیں گے تو بھاگی کی وردی ہوگی اچانک دھن لاب کا یوگ بھی بنے گا اور لاب بھی اب آپ کا بڑھنے والا ہے دھرم میں روچی بڑھنے والی ہے مالی جی پہلے سے ہی دھارمک ہیں تو اب اور دھارمک آپ بنیں گے دھرم میں روچی لیں گے اور یا دھارمک نہیں ہیں تب بھی اب آپ کی استطیح اچھی ہونے والی ہے دھرم میں اب آپ روچی لینے والے ہوں گے شکشہ کا بھی لاب ملے گا پڑھائی لکھائی میں بہت اچھی استطیح بن رہی ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اب آپ اکٹوبر کے بعد شکشہ کے کشتر میں اچھا کام کریں گے شکشہ کے کشتر میں لاب ارجت کریں گے اگر آپ شکشہ کے کشتر میں جیسے ادھیا پکھے ہیں پروفیسر ہیں یا کسی اچھے پدپر ہیں کولیج میں ہیں تب بھی آپ کو لاب والی استطیح اب رہے گی یشک کی وردی ہوگی کل ملا کر مان سممان کی اب وردی ہوگی مالیجے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مان سممان میں کسی پرکار کی پچھلے ڈیڑھ سال میں کمی ہوئی ہے تو اب وہاں مان سممان واپس آپ کو ملنے والا ہے دھارمیک یاترہ ویدیش یاترہ یا انہیں کسی پرکار کی یاترہ کا بھی یوگ اب بنتا دکھ رہا ہے تو دھیان دیں گے تو یاترہ کا یوگ بھی بنے گا ویدیش میں جانا چاہتے ہیں یا انہیں کوئی یاترہ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں دور استان پر رہنا چاہتے ہیں وہاں پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اب یوگ بنے گا کل ملا کر بھاگے میں جو بھی بادہ آ رہی ہے وہاں اب ہوگی سمان پتا سے بھی لاب ملے گا آپ کو اب پتا جی سے کسی پرکار کی کوئی سمسیا تھی تو اس کا ندان ہوگا پتا جی سے لاب ملے گا پیترک سمپتی کا کوئی بیباد ہے تو وہاں دور ہوگا اور پتا کے سواست میں بھی کسی پرکار کی گرہوٹ آ رہی تھی تو وہاں بھی اب ہوگی سمان تو ان کو بھی شاریرک طور سے اب لاب ملے گا حالانکہ ان کی کنڈلی بھی دیکھنا آوشک ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے ان کی کنڈلی میں کوئی اشب یوگ تو نہیں اشب یوگ ہیں تو استطیاں پھر بھی نہیں سدھر پاتی ہے کوچر کے ان بدلاؤں سے بھی لاب نہیں مل پاتا ہے بہت سے بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر راشیہ نسار لاب تو دکھائی دے رہا ہے جیسا بتا رہے ہیں کہ ایسا لاب ملے گا لیکن واسطہ میں لاب مل نہیں رہا ہے اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کنڈلی میں بھی کوئن کوئی بری دشا چل رہی ہے یا گرہوں کی استطیح ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر اس کے اپائے کرنے بھی ہوتے ہیں تو پتا سے لاب اور پتا کو بھی لاب والی استطیح رہے گی پتا جی بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو بھی لاب ملے گا آمدنی میں وردی ہونے والی ہے اب آپ جو بھی کام کریں گے اس میں لاب بھی اب آپ کا بڑھنے والا ہے نوکری میں بھی پت بڑھنے والا ہے نوکری میں بھی آپ کی جو ویتن ہے بڑھنے والا ہے ویاپار میں بھی اب وردی ہونے والی ہے ویاپار میں بھی لاب اب آپ کا بڑھے گا تو اب دھن کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ اچھے ڈنگ سے کام کر رہے ہیں کیونکہ اب سہاز بھی بڑھے گا مہنتی بھی بنیں گے پریشنم بھی اچھا کریں گے تو اب آپ کا لاب بھی بڑھنے والا ہے اور جو اچھا آپ نے پچھلے ڈیڑھ سال سے کوئی اچھا کر رہے ہیں کہ یہ کام کرلوں یا یہ وستو مجھے مل جائے لیکن نہیں مل رہی ہے تو وہ اچھا بھی اب آپ کی پوری ہونے والی ہے اس اکٹوبر کے بعد اور ڈیڑھ سال تک جو بھی اچھا آپ رکھتے ہیں اس کی پورتی آپ کر پائیں گے تھوڑا سا بھی پریاس کریں گے تو سفلتہ آپ کو ملے گی اور ایک بات جو سب سے بڑی ہے اگر بڑے بھائی بہنوں سے کسی پرکار کا ویواد ہے پیترک سمپتی کا ویواد ہے یا انہیں کوئی ویواد ہے تو وہ بھی اب دور ہونے والا ہے ان کو کسی پرکار کی بڑے بھائی بہنوں کو بھی کسی پرکار کی سمسیا ہے تو وہ سمسیا بھی اب ہوگی دور تو کل ملا کر ان کو کوئی سمسیا ہے آپ سے تو وہ بھی دور ہوگی آپ کو ان سے کوئی سمسیا ہے تو وہاں بھی دور ہوگی میل جول بڑھے گا تو استطیاں جو ہے اس میں صدار ہوگا اب آگے میں ویڈیو میں ایک الگ سے ویڈیو اور بتاؤں گا اس میں میں آپ کو یہاں اسپسٹ کروں گا کہ یہ جو کیتو کا گوچر ہے تولہ سے کنیا راشی پر آ گیا اکٹوبر کے بعد تو پھر آپ کو کن کن کشتروں میں ساوہدھانی رکھنی ہے اس پر الگ سے جانکاری دوں گا تو اس ویڈیو کو بھی اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو دیکھ پائیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک بھی ضرور کریں دھنیواد جائشکرشنا